دو آپ کے وزیر خزانہ تھے مفتہ اسماعیل صاحب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں ناکام ہوئے عساق ڈار صاحب آپ کے تیسری مرتبہ وزیر خزانہ بنے وہ ایگریمنٹ کرنے میں ناکام ہوئے آپ نے کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی جو وزارت خزانہ کی ٹیم تھی ساری ناہل تھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکی تھا الٹی میللی پرائیم اشرا پاکستان کو جانا پڑا گزارش یہ ہے وہ ان کو ڈائلاغ کر کے تو ہی ایگریمنٹ کرنا پڑا ناہل بالکل نہیں تھی یہ چھاک ڈار دیکھئے میں وہ اپنا ایک بہت مہنتی اور بہت ہی لیکن صاحب نہیں ایگریمنٹ کر سکے تھے وہ چوچہ اب مجھے بات سنیں بہت مہنتی بہت اماندار شکل دن رات مہنت کرتے ہیں لیکن یہ آئی ایم ایف کا جو مہدہ ہے اس کی اگر آپ کڑیاں ملائیں تو اس کی سب سے بڑی جو مداری امنان نیازی پہ آتی ہے اس نے اپنی سستی شورت کے لیے ریاست کو دعو پہ لگا دیا اور خدا نہ خواستہ مجھے بتائیں اگر اس کو دوالیا پاکستان ہو جاتا تو جو سب کیا ہوتا ہم سے تو کوئی دنیا کو کوئی ادارہ بات بھی نہ کرتا میں اور آپ یہاں بیٹی نہ ہوتے پسی امران خان دوالیا چاہتے تھے پاکستان کو نا وہ ڈیلیبریلی کیا ہوتا ان کو اپنی ذات سے ان کو اپنا پیار تھا اگر قوم ان سے پیار ہوتا تو یہ گاری گلوچ نہ سکاتے قوم سے پیار ہوتا تو محبت اور اخوت کا پیغام دیتے قوم سے پیار ہوتا تو چوب ڈاگو نہ کہتے قوم سے پیار ہوتا آپ کا خیال ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان دوالیا ہو جاتا میں سڑکوں پر گزٹ ہوں گا قوم سے پیار ہوتا تو یہ نہ کرتے میں ان کو الڈا رڑکا دوں گا کوئی لیڈر اتنا کی بات نہیں کرتا اگر کبھی سیون ہو جائے تو قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں آپ کی ریڈر یہ ہے کہ امران خان صاحب اس ملک کو دوالیا دیکھنا چاہتے تھے میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے وہ پاکستان کو بھی قرمان خوزانہ قیل صاحب وہ کر دیتے یہ میں کہتا ہوں ملکہ مجھے کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اپنی ذات کے لیے پاکستان کو قربان کر دیتے ذات کے لیے انا پرستی ذات ناسسزم ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا سر سے لے کے پاؤں تک انفورشنیٹلی ایسا کاش نہ ہوتا آج وہ جیل میں میں کوئی ان کے بارے میں سخت بات بھی کہنے جا تھا لیکن میں حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ذات کے لیے ہر چیز کرنے پر تیار تھے بالکل ہر چیز ایک چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ پروگام میں دوارہ خوش آمدی میز صاحب یہ فرمائیے گا آپ کی گورنمنٹ آنے والی ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تو آپ ہی کی بننے والی ہے تو اب یہ بتائیں کہ جو دوارہ چوبیس میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ پچھلے سولہ مہینوں سے اور اس سے پچھلی جو گورنمنٹس ہیں ان سے کتنی مختلف ہوگی آخر آپ کے پاس کون سا پلان ہے جیسے آپ پاکستان کو چلا سکتے ہیں میاں نواز شریف نے اپنا ایک بہت ہی عرق ریزی سے بنایا ہوا منشور جو کہ وسیع مشاورت کی نتیجے میں بنا وہ اس کا اعلان کر دیا ہے منشور اچھا سر کہ سیاسی استحقام اور معاشی استحقام یہ آپس میں جڑے ہوئے چولی دام کے ساتھ یہ پولیسل میں نے نہیں کی یہ تقسیم در تقسیم ہم نے نہیں کی یہ امران نیازی نہیں کی بڑی بدقسمی کے بات ہے اور اس وقت اتنا زہر گول دیا گیا اس معاشرے میں کہ اس کو ختم کرنے میں سالہ سال لگیں گے اگر پوری یک سوئی کے ساتھ کام کیا جائے تو چوہی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کبھی اس پچھلے دور سے پہلے امران نیازی کے دور سے پہلے بڑے بڑے تلقییں ہو جاتی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی سیاسدان شادی بیعہ پر غمی خوشی پر ملتے تھے اور پارلمنٹ میں گفتگوہ ہوتی تھی یہ امران نیازی کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ پارلمنٹ میں آتے تھے تو حجب اختلاف کا چیرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے وہ چوہ راستے سے پیچھے سے آتے تھے بلکہ اسلام لی لے تھے کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑے لیکن سر اب دو دار چوپیس میں اگر یہی ہوا تھا خط لکھتے تھے اس کو لیڈر دی اپوزشن کو اس کا نام درست نہیں کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ اتنے یہ حقیق لوگ ہیں کہ مجھے ان کی یہ یہ کیڑے مکاڑے ہیں تو جب یہ سوچ ہو جائے کہ سب باقی کیڑے مکاڑے اور آپ ہی صرف واحد ہیں تو پھر تباہی پر دو دار چوپیس میں جب آپ کی گومنٹ آئے گی عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہوں گے گلیوں میں ہوں گے وہ جلوس نکال رہے ہوں گے ریلیز نکال رہے ہوں گے اور آپ کا ایک بڑا منشور ہے بڑا ایجنٹ ہے تو آپ ان کے ساتھ نپٹیں گے یا اپنے منشور پہ کام کریں گے تو آپ کو یہ آگ بجھانی پڑے گی نہیں بجھے گی تو نہیں کر سکے گئے گومنٹ آگے مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب ریلیز نکال رہے ہوں گے یا کہاں ہوں گے تو مجھے نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم کا منصف دیا تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو ایک رفائی مملکت بنانے کے لیے ایک ویلفر سٹیٹ سوشل ویلفر سٹیٹ بنانے کے لیے نواز شریف کوئی دقیقہ فروجات نہیں کریں گے اور ان کی ٹیم ایک بڑی ایبل ٹیم ہوگی بڑی ایک جامع ٹیم ہوگی بڑے ذہین اور فتین لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان کی تقدیر بدرنے کے لیے غربت اور بلوزگاری کے خاتمے کے لیے دیکھیں دیکھیں یہ بات اگر اگر ادم استحقام ہوگا میاں صاحب نہیں کر سکیں گے آپ چوہ صاحب یہ بات اگر ادم استحقام ہوگا پاکستان کی کلیوں میں آگ لگی ہوگی تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے ادم استحقام آئے گا جب معاشی استحقام آئے گا لوگوں کو روٹی ملے گی دال ملے گی بیوار جتیم کو علاج ملے گا یہ پاکستان اس لیے نہیں بناتا کہ اشرافیہ مچمہت اپنا مغربی یورپ میں اور شمالی امریکہ اور جنوبی فرانس میں مہنگترین علاج کروائے اور غریب آدمی یہاں پر بغیر علاج اور دوائی کے ترب ترب کے جان دے دے قائد عظم کا یہ خواب نہیں تھا بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بلاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں یہاں اسپتال نہیں بلاج سے کے لیے اور میں آمارا چلے ہیں بلاول صاحب یہ دور کہہ رہے ہوں گے اور غلط نہیں کہہ رہے لیکن ہماری یہ سوچ ہماری یہ فکر اور ہمارا یہ بیانی آج کا نہیں ہے دیائیوں سے ہے اور یہ وقت آ گیا ہے it's do or die کہ ہمیں مل کر اس ملک کو منانا ہوگا نوجوان نسل جو کرنوں ان کی آج آبادی ہے نوجوان نسل کی بچوں اور بچوں کی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مگر بہت بڑی opportunity بھی ہے کہ اگر ان کو وسائل مہیا کیا جائیں دیکھئے ہیں شرافیہ کاروباری ازرات تاجر سندکار وہ ذمہ دار وہ محنت کریں منافع کمائیں اور خود بھی اس پر سے فائدہ حاصل کریں اور قوم کو بھی ٹیکسز دیں اور قوم کو قوم کی بدحالی کو ختم کریں کوئیزن جب تک نہیں بنائیں گے پاکستان کا نمقصد پورا ہوگا نہ کبھی یہاں پر استحقام آسکتا ہے اس لیے نوجوان نسل کو ہمیں تیار کرنا ہوگا ان کی بہترین ان کی جدید خطوط پر ان کی تعلیم دینی ہوگی اس کے لیے استحقام چاہیے اور جوبز جوبز ان کے لیے اگر ٹریلیز ہوں گی دھرنے ہوں گے سڑکوں کے اوپر اگر معاشی ترقی ہوگی آپ نہیں کر سکیں گے مجھے آپ ذرا ایک وقت یہ بتائیے گا کہ چودہ اغسط دو ہزار چودہ کو جب پوری قوم یوم ازادی بناتی ہے امنان نیازی کا جو اپنا لانگ مارچ تھا کیوں شروع ہوا کیا وہ دن تھا کوئی منطق تھی کوئی لوجک تھا کوئی اپنا اس میں کوئی سر وہ تو لے کے آئے کچھ لوگ سر ان کو لے کے آئے آپ ایک سوال کے جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ ریلیاں ہوں گی یا ریلے ہوں گے یا لیلیاں ہوں گی یا لیلے ہوں گے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سوچ پختہ ہوگی مصبت ہوگی نہ کوئی ریلہ ہوگا نہ کوئی لانگ مارچ ہوگا اور اگر اس حکومت کو کام کرنے کی پھر مرد دی جائے گی تو اگر وہ کام کرے گی اس طرح کام آئے گا تو مرد ترقی کرے گا دوزار چوبیس میں کوئی جنرل زہیر اباسی نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب اس وقت سے باہر نہیں ہوں گے اور آپ گورمت آسانی سے کر سکیں گے اپنے منشور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپاہ سلاحر کے ہوتے ہوئے کسی سازش کا امکان نہیں ہے کہ وہ ایک منتقب حکومت کے خلاف سازش ہو میں دور دور تک نہ صرف اس کو رد کرتا ہوں میں نے ان کے ساتھ سات مہینے کام کیا ہے ان کی